اسلام علیکم ناظرین گردو پیش رضی کے ساتھ پی ٹی آئی نے پہلے جیب بھرو تحریک چلائی تھی سب نے اپنی اپنی جیبیں بھری اب جیل بھرو تحریک چل رہی ہے جیب بھرو تحریک تو ان کی کافی کامیاب رہی تھی لیکن جیل بھرو تحریک کی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں اعلان ہوتا ہے کہ آج فلان گرفتاری پیش کرے گا آج اتنے کارکن گرفتاری پیش کریں گے آج یوں ہوگا آج ہوں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا چند لوگ آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں جیسے کل ملتان میں آمیڈوگر صاحب کے ساتھ ہوا وہ آئے پولیس گرفتار کرنے نہیں آئی وہ واپس چلے گئے اس میں آمیڈوگر کا بھی کچھ قصور نہیں جب پولیس لینے ہی نہیں آئی وہ کسے گرفتاری دیتے سو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انہیں بھی پتا ہے سب کو کہ اب ہمیں کسی نے گرفتار نہیں کرنا ایک دانہ انہوں نے پاک اٹھا لیا ہوا ہے اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کا گرفتاری کے بعد جو حال ہوا وہ بڑا مزکہ خیز بھی ہے بہت دلجسپ بھی انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جیل دیکھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے اقتدار کے مزے لینے والا خاندان ہے نسل در نسل یہ اقتدار کے غلام ہیں اور نسل در نسل یہ حکمران ہیں آپ مخدوم سجاد حسین قریشی سے شروع کریں اور اس سے پہلے مرید حسین قریشی اور جو بھی ان کی آباؤ اجداد تھے وہ ہمیشہ سے کوئی انگریزوں کا وفادار رہا کسی نے اس پر اعزازات حاصل کیے انہوں نے وہاں سے زمینیں حاصل کی یہاں کے جو حریت پسند تھے ان کی مخبرے کی انہیں قتل کروایا انہیں غدار قرار دلوایا اور انہیں مختلف مقامات پر مروا دیا گیا یہ ان کی تاریخ ہے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ پہلی مرتبہ جیل میں گئے ہیں اس کے بعد جب ہم ماضی قریب میں دیکھتے ہیں تو ماضی قریب میں یہ ہر دور حکومت میں پر سے اقتدار رہے یہ نواز شریف کے دور میں وزیر خزانہ بھی رہے وہی نواز شریف جس کو یہ چور کہتے ہیں جس کو یہ ڈاکو کہتے ہیں انہوں نے ایک چور نے جس کو یہ چور کہتے ہیں اس نے خزانہ ان کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا یہ وزیر خزانہ تھے ان کے پنجاب نے اسی طرح پھر یہ بینظیر گھٹو کے ساتھ بھی یہ آگے ان کے دور میں بھی رہے جنہیں جس پارٹی کو یہ پاکستان کی سلامتی کا سودہ کرنے والی پارٹی کہتے ہیں اس پارٹی کے یہ وزیر خارجہ تھے اور وزیر خارجہ کی ایسی ایسے یہ تمام سودہ بازی کرتے رہے پھر یہ عمران خان کے ساتھ وزارت خارجہ میں آگئے پارٹی کے یہ اس وائس چیئر مین ہیں عمران خان کی ناہلی کے بعد ان کی نظریں اس پر ہیں کہ جب عمران خان ناہل ہو جائیں گے تو پھر آگے میری بات بنے گی لیکن بات بنتی نظر نہیں آ رہی کہ جن بے ساکھیوں کے سر پر انہوں نے حکمرانی کی جن بے ساکھیوں کے سہارے یہ ہمیشہ اقتدار میں رہے وہ بے ساکھی ہیں اب ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں سو وہ اپنی مختلف شرمناک قسم کی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں اور شکر ہے اب تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ مخدوم صاحب کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو شابات گل کے ساتھ ہوا تھا ناظرین اکرام گردو پیش رزی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ موسیقی